چچا اور تایا یتیم بھتیجوں کی جائدات پر قبضہ کر لیتا ہے باپ کے مرنے پر بہنوں کا حق چھین لیتے ہیں کچھ تو باپ ہی ظالم ہیں جن کی کوشش ہوتی ہے کہ ہماری قبر اس کے اندر کوئی تھنڈی ہوا نہ آئے جہنم کی آگ کے جھونکے آئے وہ خود کوشش کرتے ہیں کہ مرنے سے پہلے ہر پراپریٹی لڑکوں کے نام کر جائیں بیٹی کو کچھ نہ دے کر جائیں یہ اپنی قبر کو جہنم کی آگ بنا رہا ہے اور کچھ بھائی ہیں جن کے نیچے ان کی معصوم بہنیں ہیں باپ مر گیا اب یہ جائدات میں سے بہنوں کو نکال دیتے ہیں ہندوانہ جملہ کہتے ہوئے کہ تجھے جہیز دے دیا تھا وراست میں تیرا کوئی حق نہیں اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں قیامت کے دن آئے گا نمازیں پڑی ہوں گی روزے رکھے ہوں گے حج کیے ہوں گے کچھ لوگ اس کے دامن کو پکڑ کر آ رہے ہوں گے اور کہیں گے اللہ آج بدلے کا دن ہے بدلہ لے کر دے اس نے مارا تھا اس نے گالی دی تھی اس نے غیبت کی تھی اس نے حق دبایا تھا مالک فرمایے گا دے ان کو بدلہ وہ کہے گا اللہ کہاں سے دوں دنیا ہوتی تو زمین چھینی تھی زمین واپس کر دے تھا مال چھینہ تھا مال واپس کر دے تھا اب کہاں سے دوں جواب ملے گا نماز تو نے پڑی ہے ثواب اس کو دے دیا جائے روزے تو نے رکھے ہیں ثواب اس کو دے دیا جائے حج تو نے کیے ہیں ثواب اس کو دے دیا جائے مظلوم اس کی نیکیے لے کر راوی ہو جائیں گے اور کچھ ظالم ایسے بھی بچیں گے کہ سوالی کھڑے ہیں نیکیے ختم ہو گئی مالک فرمایے گا دے بدلہ وہ کہے گا اللہ آپ تو نیکیے بھی نہیں رہیں اب کہاں سے دوں کیسے ان کو راوی کروں مالک مظلوموں کے گناہ اس ظالم کے سر پہ تھوپ دے گا وہ گناہوں سے پاک ہوگا رب کی جنت میں پہنچ جائیں گے یہ نمازی نیکیے بٹوا کر گناہ اٹھا کر جہنم کا ایندن بن جائے گا اللہ کے لیے اس زندگی کو اپنے لیے آخرت کمانے کا موقع سمجھئے یہ کوئی بہادری نہیں کہ آپ نے کسی کا حق دبا لیا کسی کا قرض دبا لیا کسی کا مال دبا لیا کسی کا ادھار اس کو شیرے مادر سمجھ کے پی گئے اور دل میں خوش ہو رہے ہیں ارے اس دن کو یاد کرو جس دن وہ رب کے دربار میں تمہارے دامن کو پکڑ کے سوالی بنیں گے تمہیں کون چھڑائے گا اور جس کو وہ دن یاد ہو جس کو وہ دن یاد ہو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے قریب آخری ایام ہے میرے حبیب علیہ السلام کی زندگی کے مسجد میں آ کر بیٹھتے ہیں اور پوچھتے ہیں اگر کسی نے مجھ سے کوئی حق لینا ہے تو لے لے قیامت کے دن مجھ سے نہ پوچھے صحابہ تو نبی کی بیماری کی وجہ سے پہلے ہی غم کے اندر ڈوبے ہوئے سیدنا اکاشہ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے حبیب آپ نے مجھے ایک جنگ کے موقع پر صفحے سیدھی کرتے ہوئے میرے پیٹ پہ چھڑی ماری تھی میرا جی چاہتا ہے بدلہ لے لوں صحابہ کی غمگین نگاہیں اٹھتی ہیں غصے سے اس کو دیکھتی ہیں لیکن پیارے حبیب علیہ السلام کی زندگی پہ نگاہ دوڑاؤ فرماتے ہیں آگے آنے دو اس کو اسے کہو اپنا بدلہ لے لے کہتے ہیں آقا آپ کے ہاتھ میں لاتھی تھی میرا ہاتھ خالی ہے کہا اس کو چھڑی دے دی جائے آقا آپ کے بطن مبارک پر کپڑا ہے میرا پیٹ ننگا تھا مصطفی علیہ السلام اس حال میں بھی اپنے پیارے بطن کو ننگا کر لیتے ہیں اور اسے کہتے ہیں آگے بڑھ اور آکر بدلہ لے لے سیدنا علی کھڑے ہو کر کہتے ہیں میری گردن محمد کی گردن کے بدلے میں قربان ہونے کو حاضر ہے بدلہ لینے والے مصطفیٰ سے نہ لے علی سے لے لے آقا فرماتے ہیں نہیں علی آج اس کو محمد کریم سے بدلہ لینے دو یہ آگے بڑھتے ہیں صحابہ کی غمگین نگاہیں اس کو دیکھ رہی ہیں اور مصطفیٰ کے قریب آ کر لاتھی کو پھیک دیتے ہیں آقا کے بطن سے چمٹ جاتے ہیں کہتے ہیں مصطفیٰ علیہ السلام ارادہ گستاخی کا نہیں تھا جی چاہتا تھا آخری لمحات میں اپنے اس چہرے کو آپ کے پیارے بطن پر رکھ دو ہو سکتا ہے کہ اللہ اسی سے میرے چہرے کو جہنم سے بچا دے لیکن نبی کریم سے افضل کون ہوگا مصطفیٰ سے پیارا کون ہوگا آقا علیہ السلام سے عظیم نہ کوئی پیدا ہوا نہ پیدا ہو سکتا ہے نہ پیدا ہوگا وہ بھی اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں اگر کسی کا حق ہے میں اپنے آپ کو پیش کر رہا ہوں مجھ سے اپنا حق لے لو اگر کسی کے دامن پر کسی کی عزت کے کسی کی مال کے کسی کی جان کے کوئی چھینٹے ہیں اس گھڑی کی آنے سے پہلے پہلے اپنے دامن کو صاف کروالو یہ کبیرہ گناہ ان کا معاملہ اللہ کی اللہ کی ذات پر ہے اللہ چاہے ان کو معاف کر دے اور چاہے ان گناہوں کی وجہ سے ان کو جہنم میں ڈال دے لیکن اہلِ کبائر کبیرہ گناہ کرنے والے ہمیشہ کے جہنمی نہیں ہوں گے ضرور اپنے گناہوں کی سزا بھگت کے اللہ کی جنت میں داخل ہوں گے مواحد گناہوں کی وجہ سے جہنم میں اگر جائے گا تو صدا جہنمی نہیں رہے گا مشرق صدا جہنمی رہے گا وہ اپنی نیکیوں کی وجہ سے کبھی جنت کی خوشبو نہیں پا سکے گا اچھے کاموں کی وجہ سے کبھی جنت کے ہواوں کی ٹھنڈے جھونکوں کو نہیں محسوس کر سکے گا اگرچہ وہ نیک ہو گناہوں سے دامن کو بچاتا ہو اور شرق اکبر کرتا ہو وہ ہمیشہ کا جہنمی ہے اور مواحد اگر گناہ کبیرہ کا ارتکاب بھی کر بیٹھے وہ ہمیشہ کا جہنمی نہیں ضرور اللہ کی رحمت سے وہ جہنم سے نکل کے جنت میں داخل ہوگا لیکن لوگو شیطان کے اس بہکاوے میں نہ آنا کہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا بالآخر جنت میں چلا تو جائے گا جہنم کی آگ میں اگر کسی کو ایک لمحے کے لیے ڈال دیا گیا اس کا کیا بنے گا حدیث میں آتا ہے شخص کو جہنم کا گوتہ دیا جائے گا پھر اس سے پوچھا جائے گا جس نے دنیا میں کبھی کوئی دکھ نہ دیکھا تھا سکھوں میں پلا ہوا آرام میں پلا ہوا اس سے پوچھا جائے گا دنیا کا کوئی اچھا موقع تجھے یاد ہے دنیا کی زندگی کی کوئی پیاری یاد تجھے یاد ہے وہ کہے گا جہنم کا اے غوطہ کھا کر کے میں ساری زندگی ایسے ہی گزار کر آیا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے بھی کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والوں کو جہنم سے نکالا جائے گا سیدنا انس بیان فرماتے ہیں ترمدی میں یہ روایت موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے وہ لوگ جنہوں نے گناہ کبیرہ کیے ہوں گے میری شفاعت ان کے لیے ہوگی اور صحیح بخاری میں ہے سیدنا عمران رضی اللہ عنہ وردہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ایک قوم جہنم سے نکالی جائے گی اور جنت میں داخل کی جائے گی ان کا نام جہنمی ہوگا جو اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم کے ایندن بنے اللہ کی اجازت سے اللہ کی رحمت سے محمد کریم کو شفاعت کا جب اجازت ملے گی آپ کی سفارش سے اس گروہ کو جہنم سے نکال کے اللہ جنت دے گا کبیرہ گناہوں میں زیادہ خطرناک اعتقاد کے اندر عقائد کے اندر وہ عقیدے رکھنا جو گمراہ فرقوں کے ہیں خوارش کے عقائد مرجیہ کے عقائد قدریہ کے وہ بدعٹی اقوال جو شریع دلائل سے ٹکراتے ہیں یہ بہت بڑی گمراہی کا دروابہ ہے جو انسان کو ہلاکت کے راستے پہ ڈال دیتا ہے ان کے عقائد میں ان کے اقوال میں مثال کے طور پہ اللہ تعالی کی صفات میں تعویل کرنا یہ گمراہ فرقوں کا گمراہ لوگوں کا یہ طریقہ کار ہے وہ اللہ کی صفات کو ویسے نہیں مانتے جیسے قرآن و حدیث میں بیان ہوئی اور جیسے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سکھ آئی بلکہ وہ اس کی تعویل کرتے ہیں مالک فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَةُ فَدْعُوْهُ بِهَا اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں ان ناموں سے اللہ کو پکارو وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُزَّوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جنہوں نے اللہ کے ناموں میں کجروی اختیار کی ان قریب یہ اپنے اعمال کی سزا پائیں گے اللہ تعالی کے جو اسماء و صفح